اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب this is حمزہ حسین رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی میرا یوٹیوب چینل تو جی آج ہم بات کریں گے پنجاب یونیورسٹی کے جو پوسپونڈ اگزامز ہیں ان کے بارے میں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی نے جو ہے وہ ریسنٹلی لوکڈان ہونے کی وجہ سے اپنے جو اے ڈی پی اور اے ڈی اے یعنی جو بی اے بی اے سی کے اگزامز ہیں ان کو پوسپونڈ کر دیا تھا تو اب یونیورسٹی جو ہے وہ کب جو ہے یہ اگزام لینے جا رہی ہے سب سے پہلے تو یہ جو ہے وہ ایک decision جو تھا وہ کسی لحاظ سے بہتر بھی ہے اگر ہم pandemic کی situations کو دیکھیں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ decision بہتر بھی ہے لیکن اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں اور بھی آتی ہیں کہ پہلے کی طرح جیسے بچے part 1 میں جو ہے وہ جب یہی بچے جو ابھی تو جو part 2 میں آئے ہیں یعنی جنہوں نے ابھی ابھی part 1 کے اگزام دیئے ہیں انہوں نے ابھی جو ہے وہ پھر part 2 کے دینے تھے اگزام تو یہ ایک بڑا mess create ہوا تھا last time کا اور جس کی وجہ سے بچے بہت ہی زیادہ پریشان تھے اور ابھی جو ہے وہ بچے جو part 1 میں ہیں وہ تو ان کا ایک اور ہی scenario ان کے تو first time ہوں گے لیکن میں بات کر رہا ہوں وہ بچے جنہوں نے last time 2 مطلب 2020 کے اندر part 1 کے اگزام دینے تھے تو اب جو ہے وہ part 1 کے تو ان کے بہت مطلب مشکل سے ہو گئے ہیں اگزام لیکن ابھی پھر جو ہے وہ ہمارے پاس part 2 کے pending ہو گئے ہیں تو اس کے پیشے نظر یہ ایک alarming situation بھی ہے definitely pandemic کی وجہ سے university so close کرنی پڑی لیکن جو ہے وہ university کو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ بچوں کا جو future ہے بچوں کے جو next admissions ہیں وہ کیسے ہوں گے پچھل زفعہ بھی ایسا ہی جو ہے وہ part 2 والے بچے جو ہے وہ کچھ online جن کے ہوئے اور کچھ جو ہے وہ ہمارے پاس traditional ویسے ہوئے تو یہ definitely اس کے بارے میں کوئی نئے decisions جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے university انتظامیاں کو اب ہم بات کریں تو university نے جو ہے وہ date جو ہمارے پاس mention کی تھی پوسپونڈ جب انہوں نے کیے ہیں کہ پندرہ دن پہلے آپ کو inform کیا جائے گا that means یہ بہت زیادہ مطلب آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل relax ہو جائیں کہ نہیں اب تو exam جو ہے وہ ہونے ہی نہیں ہے اور پتا نہیں کب ہوں گے پندرہ دن پہلے ایک short notice جو ہے وہ دیا جائے گا تاکہ بچے جو ہے وہ preparation کر لیں اور جو میرا idea ہے جو میرا خیال ہے وہ یہ کہتا ہے کہ university کو یہ exam میں بھی online جو ہیں وہ لینا پڑیں کیونکہ پہلے والا experience جو ہے وہ university کا کوئی خاص اچھا نہیں رہا کچھ بچوں نے دیئے بھی exam and then ان کے وہ ساری چیزیں ہو بھی گئیں لیکن جو ہے وہ اب میرا idea یہ ہے کہ اس دفعہ مزید اگر ہمارے پاس lockdown یا pandemic situation آگے بڑھتی ہے تو مزید اس کو university extend نہیں کرے گی اور اس کو جو ہے وہ online میں shift کر دے گی تو maximum جو ہے وہ two month کا ہی جو ہے وہ اپنے mind کے اندر duration رکھیں اور اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ نہ رکھیں بس یہی سمجھے کہ یہ جو دو ماں ملے ہیں آپ کو وہ آپ کے لیے final جو ہے وہ golden month ہے ان میں جو ہے وہ اپنی profession کو اور زیادہ اچھا کرنے ہیں اور جو ہے وہ ہمارے پاس prepare ہیں online exam کے لیے بھی اور جو ہے دوسرے traditional exam کیونکہ جو situations ہیں وہ اب دیکھتے ہیں کہ کب ٹھیک ہوتی ہیں کب جو ہے وہ ان میں بہتری آتی ہے لیکن ابھی جو ہے اگر ہم فیل وقت چیزوں کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ورس ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ چیزیں شیئر کرنے کے لیے اگر کوئی exam سے related اور کوئی question ہو تو آپ comment میں پوچھ سکتے ہیں اور جو ہے وہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا like کیجئے گا and subscribe کیجئے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں ملتے ہیں